جو ایسے اللہ ہمارے میں ہمارے میں جنل اور کرتے ہیں ہمارے میں جاندے ہیں میں امید کرتا ہوں جہاں ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی میند سے میں نے یہ ویڈیو مناھیا ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں منتھلی سیلف کیر روٹین سیلف کیر میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیلی پانی پینے ہیں یہ آپ لوگوں کو منتھلی جو ہے نا آپ لوگوں نے نیم گرم پانی کرنا ہے اور صبح مارننگ میں مسٹ پینا ہی پینا ہے سیکنڈ پہ ہم آئلنگ کر لیں گے تو آئل کے لیے یہ ہے میں اپ ٹاؤن کا جو ہے نا آئل یوز کر رہی ہوں لیکن ابھی مجھے کچھ اچھے ریزرٹس نہیں ملے اچھے ریزرٹس ملتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کروں گے اور یہاں پہ اچھی طرح سے بالوں میں آئل لگا لیں گے اور میں نے نا اتنی دفعہ ری ٹیک لیا نا یہاں بالوں میں آئل کرتے وقت کہ میرے بال اچھے سے آل ریڈی آئل ہو گئے تھے لیکن پھر ویڈیو نہیں بنی تو پھر میں نے یہ پھر سے ریکارڈ کیا اور آپ لوگوں نے اچھے سے بن بنا لینا ہے میری طرح بن نہیں رکھنا کہ کچھ بال بھائی جوڑے کے اندر اور کچھ جو لیٹی ہیں وہ بھائی لٹکتی رہیں تو پھر یہاں میں میں دوبارہ سے اپنے بالوں کا بن بنائی تھی کیونکہ ابھی مجھے کرنی ہے سکن کیئر اور اتنی ایزی آپ لوگوں کے ساتھ میں سکن شیئر کروں گی سکن کیئر شیئر کروں گی کہ آپ لوگ بہتی تین ایجر گرلز بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں یہاں پہ بالوں میں بینڈ لگانے کے بعد میں کروں گی اپنے فیس پہ کلینزنگ یہاں پہ میں ڈرما کو اس کی کلینزنگ یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس جو بھی گھر میں اویلیبل ہے آپ لوگوں نے وہ کرنی ہے اگر آپ لوگوں کے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو پھر بھی اپنی سکن کیئر کرنی ہے تو آپ لوگ سیمپل ملک لو راو ملک لو اور اس کو اپنے فیس پہ اچھے سے کلینز کر لو وہ بھی اچھا ایفیکٹ آپ لوگوں کے سکن پہ دے گی یہاں پہ بھائی میں نے تھرٹی ٹو منٹ کی ویڈیو کو تھرٹی منٹ کی ویڈیو میں کنورٹ کیا ہے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ٹاسک تھا سیکنڈ آپ لوگوں نے لینی ہے سٹیم جگار لگانا ہے گھر میں کیونکہ میرے پاس بھی سٹیمر نہیں تھا تو میں نے کیا کیا ابلتا ہوا پانی جو بوائلڈ پانی ہے نا اس کو لیا بول میں اور لیا ٹاول وہاں پہ میں نے اچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے سٹیم لیا سٹیم لینے کے بعد اتنا سکون اور میری سکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی فریش اور نیٹ ہو گئی تھی اور واقعی ہی سٹیم جو ہے نا کمال کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا اگر آپ لوگوں نے دراز ہال ویڈیو میری نہیں دیکھی تو جا کے جلدی سے دیکھ لو اور یہ نا جیل فارم میں تھا اس میں نا ہلکے سے پارٹیکلز تھے سکرپ دیا وا تھا نام لیکن نہ ہونے کے برابر پارٹیکلز تھے اس میں تو جی سکرپ کو آپ نے اچھے سے تین سے چار منٹ یا چار سے پانچ منٹ اپنے فیس پر مساج کرنا ہے اچھے سے سرکل موشن میں وہ یقین مانے یہ ویڈیو میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے مساج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کسی بھی سپانچ یا ٹاول سے اپنے فیس کو کلین کر لینا اور ریزلٹس آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے ابھی ہم ریموو کر لیتے ہیں اپنے فیشل ہیئرز کو یہاں پہ بھی میں سعید گنی کی ایلو ویرہ یوز کر دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس سعید گنی کی نہیں ہے کوئی بھی ایلو ویرہ جل نہیں ہے تو آپ لوگ فریش یوز کر لو ویزلین یوز کر لو کوکو نٹ آل یوز کر لو کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں یوز کر ہی ہوں وہی آپ لوگ رہے ہیں یہاں بھی میں یہ سیفٹیز ہیں یہ میں نے ون ڈالر شاپ سے لییا یہ اتنی اچھی ہیں اور اتنی ریزن ایبل تھی میکسیمم مجھے لگتا ہے ٹو ہنڈرڈ میں یہ فور سیفٹیز ملی تھی اور یہ سیفٹی جو ہے یہ چار سے پانچ دفعہ ایزلی یوز ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ اس کو اچھے سے کلین کر کے رکھتے ہو تو یہاں بھی میں اچھے سے اپنے فار ایٹ کو نیٹ کر لیا تھا آئی برو سیٹ کرنے ہیں لیکن ابھی میں سوچ رہی تھی پہلے اپنے دوسرے جو افیشل ایر ہے ان کو نیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آئی برو کو سیٹ کر لیں گے یہاں بھی میں ایلو ویرا جیل لگا رہی ہوں اور آپ لوگ انہیں دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ انہیں اپنی سکن کو ٹائٹ کر کے آپ لوگ انہیں اس کو کلین کرنا ہے اور آپ لوگ انہیں نرم نرم اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس کو کلین کرنا ہے جلدبازی بالکل نہیں کرنے کیونکہ یہ جلدبازی والا کام نہیں ہوتا جلدبازی کریں گے تو کوئی کٹ وٹ لگ جائے گا اور آپ لوگ زخمی ہو سکتے ہیں یہاں بھی میں نے اپنے فیس کو اچھے سے کلین کر لیا اور دوسری سائیڈ پہ بھی میں ایلویرا جل لگائی تھی میں نے سوچا کیوں نہ دوسری سائیڈ پہ بھی میں اچھے طرح سے کلین کر لیتا ہوں یہ کرنے سے آپ لوگوں کا فیس اتنا نیٹ ہو جاتا ہے اتنا کلین ہو جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بتا نہیں سکتی اور میرا فیس بھی کافی ٹائم کے بعد میں نے میکسیمم مند مند کے بعد ہی کیا تھا کلین اور اتنا کلین کلین اور نہ ایسے کلوئی کلوئی ایسے سکن نیٹ اینڈ کلین نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ پھر میں اپنی بالوں کے آئی برو والوں کی کٹنگ کر رہی تھی برو کی کٹنگ کر رہی تھی اور یہاں پہ دوسری سائیڈ کی بڑی مشکل سے ہوئی تھی اور ایک سائیڈ کی بڑی آسانی سے ہو گئی تھی تو یہاں پہ پھر میں ٹیوزر کی مدد سے اپنی جو آئی برو سیٹ کروں گی اور جو ایکسٹر بال ہوں گے وہ میں کیا کروں گی سیفٹی کے ساتھ ہی نیٹ کروں گی اور آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ سیفٹی کے پاس آت بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ جلدی آ جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے بالکل بھی نہیں میکسیمم فیفٹین ڈیز نارمل گزر جاتے ہیں اگر آپ لوگ سیفٹی کے ساتھ بھی کلین کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پین لیس ہے کوئی پین نہیں ہوتا اس کے لئے یہ بینیفیٹس ہیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے جب بھی یوز کرنا ہے اچھے سے ڈیٹول کے ساتھ صاف کر کے رکھنا ہے ایسے ہی نہیں رکھ دینا یا پھر کسی آئل کے ساتھ صاف کر کے رکھنا ہے تو یہاں پہ نا آئی برو نیٹ کرنا اتنا مشکل کام تھا اتنا مشکل کام تھا کہ میرے سو ہو ہی نہیں پا رہا تھا میں بس نا تھا 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 کاری تھی یہ بس جلدی سے ہو جائے جلدی سے ہو جائے مجھے نا بہت مشکل کام رکھتا ہے اور میں نا یہ سکپ بھی کر سکتی تھی کیونکہ میں نارمل روٹین میں نہیں کرتی میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ ریکارڈ کیا تاکہ آپ لوگ تو کری لو میرے میں اتنی حمد نہیں ہے لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایزی لی کروا لیتی ہیں جو ایکسٹرا ہیئر تھے پھر میں نے کہا بھئی میری باس ہو گیا ابھی اس کو سیفٹی کے ساتھ نیٹ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ نا کافی حد تک 75% میرے آئیبرو نیٹ ہو گئے تھے اور میں نے موٹی موٹی شیپ رکھی تھے اور اس کے بعد جب بھی آپ لوگوں نے اپنے فیس کو کلین کرنا ہے نہ شیف کرنا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ہلکی ہلکی ایچنگ ہوتی ہوگی اس کے لئے آپ لوگوں نے اپنے فیس پر کوئی بھی تھنڈا سا لوشن لگا لینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس سوثنگ لوشن نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس سوثنگ لوشن ہے تو آپ لوگوں نے وہ لگانا ہے ایسے سوثنگ لوشن بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سکن پولیش کرنی ہے یا کوئی بلیچنگ بلیچنگ کرنی ہے تو بھی آپ لوگ سوثنگ لوشن اپلائی کرنے تو آپ لوگوں کے سکن پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ایچنگ وغیرہ ہوگی ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے اپنی سکن میں ابزورف کریں گے کیونکہ نا مجھے ہرکی پھلکی ہو رہی تھی بہت زیادہ نہیں ہو رہی تھی میں ان کا چلو بھی لگا لیتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے بھائی بیڈی کیوں کی آپ لوگ اپنے ہاتھوں پاؤں کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں فیس کے ساتھ اور ویسے بھی وینڈر سیزن ہے تو ویسے بھی ہاتھ پاؤں جو ہوتے ہیں وہ ڈارک ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ مست آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگوں نے لینا ہے نیم گرم پانی ایک لیمو لے کے اس میں نیچوڑ لینا ہے اس کے اندر آپ لوگ نے ایک چمچ یا دو چمچ نمک ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں شیمپو ایڈ کر لینا یا کوئی بھی ہینڈ واش ایڈ کر لینا ہے بس اور اس کے اندر آپ لوگ بے شک کچھ بھی نہ یوز کرو یہ ایسی پروڈکٹ ہیں جو آپ لوگ ایزی لیگ گھر میں کر سکتے ہیں پیٹی کیور کی میں نے ساری ویڈیو ریکارڈ کی تھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ریموو ہو گئی ہے ہر اس کے بعد میں نے جو شیپ کی تھی اس کے بعد میں لگاؤں گی یہ جو ہے نا بی ان بی کا جو رائس ماسک یہ لگاؤں گی کیونکہ آپ لوگوں کی سکن پہ نا یہ بھی آپ لوگوں کی ایچنگ وغیرہ ہوتی ہیں نا یہ بھی کول کول ایفیکٹ دیتا وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور ویسے بھی آپ لوگوں نے جب سٹیم لیا ہے تو آپ لوگوں کے پورس اوپن ہو گئے جس کو کلوز کرنا بھی ضروری ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کوئی بھی اچھا سا فیس پیک لیں اور اس کو اپنے فیس پر اچھے سپلائے کریں آپ لوگ ملتانی مٹی یوز کر لیں آپ لوگ بیسن کا بنا لیں آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہو ضروری نہیں جو پروڈکٹ میں نے یوز کی ہیں وہی آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ ہوم ریمڈیس یوز کر لو بھئی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سپلائے کرنے اور آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے فیفٹین منٹس کے لیے فیفٹین منٹس کے بعد ہم لوگ نہ اس کو جنٹلی مساج کر کے اتاریں گے اس سے بھی آپ لوگوں کو بڑا اچھا سکربی سکربنگ ایفیکٹ بھی دے گا اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے لیے بھی یہی بنایا تھا کیونکہ جب اس کو لگانے کے بعد ہلکا پھرکا درائے ہو جاتا ہے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سکرب کر لیں گے اس کو ہلکا پانی لے کر ہلکا کا پانی لے کر اس کو مسل مسل کے سکرب ہو جاتا ہے مساج کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ہی سیمپل ورلڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھوں پہ لگتا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ میں نے پاؤں کی بھی ویڈیو بنائی تھی جب میں پیڈی کیور کرتی پتہ نہیں وہ کیسے سیف نہیں ہوئی یا ڈلیٹ ہو گئی یا کچھ بھی مجھے نہیں پتا چلا ہر آپ لوگوں نے اس کو اچھے سمساج کرنا ہے اور آپ لوگ ریزرٹس دیکھیں بھئی اتنے کلین ہو جاتے ہیں ایسے یہ سکرب کا کام کرے گا آپ کے ہینڈز پہ اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں لگانا تو آپ لوگ کوئی بھی سکرب بنا لیں کافی سکرب بنا لیں گھر پہ اگر آپ لوگ بزار کا نہیں یوز کرنا چاہتے رائز سکرب بنا لیں یا گھر میں بنانے کیلئے بہت کچھ ہوتا ہے اگر آپ لوگ مارکٹ کی چیزیں یوز نہیں کرتے تو یہاں پہ آپ کی بہن بھی شاور لے کے آگے تھی شاور لے کے ویڈیو بنانا اتنا مشکل کام ہے نہ میں بتا نہیں سکتے اس ٹائم پہ کیوں یوز کریوں کیوں کہ جب ہم گرم پانی سے نہ آتے ہیں نیم گرم پانی سے ہماری سکن جو ہوتی ہے وہ ایکسٹرا ڈرائے ہو جاتی ہے ایکسٹرا ڈرائے ہونے کی وجہ سے پھر پیچز پڑ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے شیٹ ماسک اگر یوز کرنا ہے تو آپ لوگوں نے شاور لینے کے بعد یوز کرنا ہے پہلے یوز نہیں کرنا اس سے بھی آپ لوگوں کی سکن پہ بڑا اچھا ایفیکٹ آئے گا آپ لوگوں کی سکن اچھے سے موسٹرائز ہو جائے گی اس کے بعد جو ایکسٹرا سیرم ہوتا ہے اس کا وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے بازو پہ لگا لینا ہاتھوں پہ لگا لینا اگر بہت زیادہ ہے تو اپنے پاؤں پہ بھی آپ لوگوں لگا سکتے ہیں جس سے آپ لوگوں کی جو سکن ہے وہ اچھے سے موسٹرائز ہو جائے گی آپ لوگوں کی سکن پہ کوئی ڈرائی نیس نہیں رہے گی کوئی پیچز وغیرہ نہیں پڑھیں گے تو یہاں پہ بہی بہت مشکل کام تھا شاور لے کر آپ لوگوں نے اپنے ریپر کو اچھے سے نہیں چوڑ لینا ہے آپ لوگوں نے اچھے سے نہیں چوڑ لے کے بعد جو بھی سیرم ہوگا اس کو ویسٹ نہیں جانے دینا آپ لوگوں نے جہاں جہاں لگتا ہوا لگا لینا کیونکہ آپ لوگوں کی سکن کو موسٹرائز کرے گا آپ لوگوں کے سکن پہ گلو لے کر آئے گا تو یہاں پہ میں نے بازو بھی اوپر کر لیے تھے اگر آپ لوگ اپنے فیشل ہیئر کی علاوہ اپنی باڈی ہیئر مطلب کہ بازو کے بال اتارنا چاہتے ہیں یا لیکس کے اتارنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی اپنی سیرپ کیر میں اینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا کوئی بہت زیادہ زیادہ گرینڈ سا فنکشن آ جائے تو میں یہ ریموو کر لیتی ادروائز میں نہیں کر دی کیونکہ میرا کیا ریزن ہے میری جو بازو ہیں وہ ایکسٹرا سلیم ہیں جب میں بال ریموو کر دی تو وہ اور ایکسٹرا ہو جاتی ہیں تو میں نارمول روٹین میں اپنے بازو کے بال نہیں ریموو کر دی نہ ہی مجھے پسند ہے دیکھیں بھئی آپ کی بہن نے بھی جو سیرم تھا بچا کچھا سارا گردن وردن پر لگا لیا ہے آتھوں پر لگا لیا ہے بازو پر لگا لیا اور ابھی 15 منٹس اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ریموو کر کے جو بھی سیرم ہو کا اپنی سکن میں اپسوف کر لیں گے سیکنڈ جو شاور لینے کے بعد سکن کیر کا ویلوگ ہے تو آپ لوگ سکن کیر ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں میں اوپر منشن کر دوں گی اس کی پیچر کیونکہ میری وہی سکن کیر ہے اب تک میں نے چینج نہیں کی اور یہاں پہ میں سیرم اپلائی کرنے والی ہوں لیو لون کا لیو آن کا سوری لیو آن کا پتہ نہیں زبان کو کیا ہوا ہے کچھ میرا گلہ بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے بہت مشکل سے میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں کے لئے بھئی سب پچھ کرنا پڑتے ہیں آپ لوگوں نے اچھی طرح اپنے بالوں میں سیرم اپلائی کر لینا ہے نیچے والے بالوں میں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے یہاں تو آپ لوگوں نے وڈن کام لینا ہے یا وہ کام لینا ہے جس کے ٹینگلز بھئی کھلے کھلے ہوں ہے یہاں پہ اچھے سے آپ لوگوں نے کر لینا ہے دیکھیں آپ لوگ کتنے ایزی سے ٹینگلز ریمو ہو رہے ہیں لیو آن سیرم بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ کوئی بھی اپنے ہیئر کیر کے لیے اچھا سیرم ڈھونڈ رہے ہیں بھئی لیو آن لے لو بہت ہی ریزنیبل بہت ہی اچھا اور اچھے ایفیکٹس دے گا اچھے ریزرٹس دے گا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے بالوں میں کام کر لینا ہے دین آپ مارے فیفٹین منٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے فیس پیک مطلب کہ شیٹ ماسک اپلائی کر کے تو اس کو ریمو کریں گے جو ایکسٹرا سیرم ہوگا آپ لوگوں نے اپنی ساری سکین میں اپس آف کر لینا آپ لوگوں نے ویسٹ نہیں کرنا بھئی بلکل بھی اور یہاں پہ جو سیرہ میں اس کو میں اپس آف کر لوں گی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نارمل روٹین میں بھئی سن بلوک نہیں چھوڑنا دوپ نکلی ہے یا نہیں نکلی آپ لوگوں نے سن بلوک مست اپلائی کرنا ہے میں پھر بھی اپنی سکین کو نہ ڈرائی ہونے سے بچانے کے لیے ہلکا سا لوشن اپلائی کر رہی اور اس کے بعد میں سیمپل سن سکریم اپلائی کروں گی جو کہ نیٹرو جینا کی یوز کرتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو آگے دیکھنے کو ملے گا بس میں ویسے ہی پہلے بول رہی ہوں بھئی اور ویسے ہی جب وائس آور کرتے ہیں کچھ باتیں پہلے نکل لی جاتے ہیں بھئی اگنور مانا کریں چھوڑا کریں ان باتوں کا کو اچھے سے سیٹ کریں گے ہلکا سا ٹیٹ لگائیں گے ہلکا سا لپ کلوز لگا لیں گے بھئی that's it اور آپ لوگوں کی سکن آپ لوگوں نے زلٹ اس دن نہیں دیکھنا آپ لوگوں نے ریزلٹ دیکھنا ہے تو نیکس دے دیکھنا ہے بھئی کیونکہ نیکس دے جو ریزلٹ آتا ہے میں کہتے ہوں وہ اس دن نہیں ملتا کیونکہ ایک دن کی بریک ہو جائے تو نیکس دے بھئی سکن ایکسٹرا پیاری نیٹ اینڈ کلین اور گلوئی گلوئی نظر آتی ہے اور بندہ بڑا صاف صاف رہتا ہے بھئی یہ سیلف کیر کرنے سے ہر ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں سن بلوک کو اچھے سا ہے میں تو اپنے بازووں پہ بھی سن بلوک لگا لیتی ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ بائی نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کے بازو ہاتھ سب کچھ بات جاتے ہیں اور اگر میں سلیپر پہن کے کہیں جاؤں تو میں اپنے پاؤں پہ بھی لگا جاتی ہوں تو سن بلوک بڑا اچھا ہے تو جی یہ تھی میری آج کی سیلف کیر روٹین میں امید کرتی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی کافی ہیلپول رہی ہوگی اور نہ اب بھی نہ آئی ہوں تو نہ آکے ویڈیو بنانا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ ٹھنڈ اتنی زیادہ لگی ہوتی ہے تو خیر آج اس ویڈیو پہ میں نے بہت زیادہ میند کیا تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دینا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور ابھی بس میں ہو گئی ہوں ریڈی جانا کہیں بھی نہیں ہے بس آج ویسے ہی اپنے آپ کو فل سیٹ کیا ہے خیر ابھی دیں مجھے اجازت ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیڑ سارا خیار رکھیں اللہ حافظ فی ایمان اللہ